ہلو گائز ہوپس تو آر ڈوئنگ ویل لیٹ می انٹرڈیوز مائیسیلف آئی ایم حافظ اسامہ سلطان فروم یویس ٹیکسٹائل ڈیزائننگ آلیڈن ٹیکسٹائل کمپنی پاکستان فروم 2019 سو گائز آج میں آپ کو بہت ہی مائن بلوئنگ کیس سٹڈی بتاؤں گا ایک ایسے ینگ ڈیزائنر انٹرپنور کی جن کے پاس کوئی بھی فیشن سٹڈیز نہیں اور انہوں نے گلوبری ریگونائزڈ برینڈ بنا لیا یہ ایک ایٹین ایئرز کی گلز کی سٹوری ہے جن کا نام ہے آشمہ گری وہ انڈین ہیں مگر یو ایس میں بیسٹ ہیں جب یہ کالیج میں تھی تو انہوں نے دیکھا کہ بہت سارے سٹڈنٹس ایسے ہیں جو بہت زیادہ ڈپریسٹ ہیں تو انہیں لگا کہ مجھے ایسا کوئی کام کرنا چاہیے ان کے مائن میں بھی نہیں تھا کہ کچھ فیشن اور ٹیکسٹائل میں کام کریں گی ان کے دل میں تھا کہ کچھ ایسا کرنا چاہیے جس سے ان سٹڈنٹس کو ڈپریسن سے بہل آیا جا سکے تو انہوں نے چھوٹی سی بک بھی لکھی تھی مگر اس کے بعد انہوں نے کیا کیا ایک ٹارگٹ جو کمپنی ہے وہاں سے بہت ساری ٹی شرٹس منگوا لی اور اس کی سائیڈ میں انہوں نے اپنا برینڈ کا جو نام تھا ڈونٹ ڈائی اور اس کے اوپر جو لوگو تھا وہ ایک چھوٹا سا سکل تھا وہ پرنٹ کروا لیا پلیس جو لوگ ڈپریسٹ ہیں وہ پلیس ایک کمیونٹی بنا لیں اور ایک دوسرے کی ہیلپ کریں اس ڈپریشن سے باہر آنے کے لیے اب اتنے سارے لوگوں نے اس برینڈ کو پہننا شروع کر دیا اور بہت ہی جلدی بڑے بڑے سپر سٹارز روک سٹارز ریپرز انہوں نے اس برینڈ کو پہن کے لوگوں میں پرموٹ کرنا شروع کر دیا تو اف خورس اگر بوہیمیا نے برینڈ پہننا ہوا ہو تو اس برینڈ کی کتنی زیادہ پرموشن ہوگی سو گائز ایسے انفومیٹر ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ نالی سے بھرپور آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے